دو چار دن پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک لڑکی اپنے خامد سے سخت نراز ہوئی اس بات پہ کہ اس کے خامد نے اس کو دبائی جاتے ہوئے دھرم نہیں دیئے یوروز دیئے اور اس نے اس بات پہ بہت غم کر لیا کہ میرا خامد میری پروانی کرتا تو اس نے مجھے یعنی دھرم نہیں دیئے یوروز دیئے اور خامد سوچ رہا تھا کہ میں اس لیے یوروز دوں کہ وہ کونٹیٹی میں تھوڑے ہوتے ہیں وزن میں کم ہوتے ہیں انہیں کیری کرنا سفر میں آسان ہوگا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری ایویلیویشنز اس طرح درست نہیں ہوتی کبھی آپ کو اپنی زندگی میں اندازہ ہوا کہ آپ نے کوئی ایویلیویشن کی کوئی اندازہ لگایا جیسے کہ لوگ شب و روز اندازے لگاتے ہیں اپنی زندگی گزارتے ہوئے لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے بزنس چلاتے ہوئے اندازے لگاتے ہیں اور وہ اندازے اگر کامیاب ہو تو وہ بزنس کامیاب اگر وہ اندازے کامیاب نہیں تو بزنس تباہ لیکن زندگی کے ایک شعبے میں جب ہمارے اندازے بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں یعنی بزنس کی جگہ پہ تو این ممکن ہے کہ اسی شام گھر میں ہمارے جو اندازے ہیں وہ اچھے نہ چل رہے ہوں اور خامخواہ بیوی سے پھڑا ڈال لیا یا خامخواہ اولاد میں سے کسی کے ساتھ پھڑا ڈال لیا تو کیا اس طرح کے جو اندازے لگانا ہے جو ایویلیویٹ کرنا ہے یہ انسانوں کی بہت بڑی مشکلات میں سے ایک ہے کیا آپ کبھی اس میں سے گزرے کہ کوئی اندازہ لگایا اس پہ اڑگے بات پر چلا کہ وہ تو اندازہ ٹھیک نہیں تھا اور یہ ہو جاتا ہے اس کے بڑے نقصانات ہیں اور یہ نہ ہو اس کا کیسے بدو بس کرے مثال کے طور پر اگر کوئی چرس پینہ شروع کر دیتا ہے تیرہ سال کی عمر میں اور اس کا برین چرس سے متحصر ہوتا ہے چرس ایک مائنڈ بینڈر ہے مائنڈ کو بینڈ کر دیتا ہے خیال کو رخ موڑ دیتا ہے تو اس بندے کی اندازہ لگانے کی صلاحیت آگے جل کے تیرہ سال کی عمر میں کیا ہوگی ہم ہو جائے گی اچھا اب اگر وہ چرس پیتا ہے اور اڈکٹ نہیں ہوا تو پھر کیا فرق ہوگا اور اگر وہ چرس پیتا ہے اور اڈکٹ ہو گیا ہے کوئی ذریعے لے مادے بننا شروع ہو گئے تو اب کیا ہوگا سائیکوسیس ٹرگر ہو سکتا ہے تو جب کسی کو سائیکوسیس ٹرگر ہو یار آپ تو سب جانتے ہو جب کسی کو سائیکوسیس ٹرگر ہوتا ہے تو اس کا جو برین ہے وہ نابتول پیمائش اندازے ایویویشن کیسے کرتا ہو یعنی مشکوک اس کو ہر چیز مشکوک لگنے لگتی ہے شک ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر کوئی آئیس یا کوکین استعمال کرتا ہے تو وہ شک میں پیرانویا میں چلا جائے گا تو اگر وہ کوئی پیرانویا میں چلا جائے گا تو اس کی اندازہ لگانے کی صلاحیت کیا ہوگی اور اس کے اندازے کتنے درست ہوں گے اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کس قسم کی بات چیت کرتا ہوا پایا جائے گا اچھا اگر کوئی بچے آنکھ کھولیں اور وہ دیکھیں کہ ان کے گھر میں ماں باپ لڑے اور الکوہولزم کا مسئلہ ہے یا کوئی اور اس طرح کے ملتے جلتے مسئلے ہیں اور وہ پیدائش سے لے کے اٹھارہ بیس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ بچے گھر میں ہر روز شام کو ایک دنگا فساد دیکھتے ہیں گالی گلوج دیکھتے ہیں اور ان کی ماں کو مارا پیٹا جا رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کا ٹرو رشتہ ہوتا ہے اور وہ مارنے پیٹنے والا باپ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایکچلی کوئی رشتہ نہیں ہوتا ٹیکنیکلی باپ کے ساتھ کوئی خاص رشتہ نہیں ہوتا جتنا بنا لو رشتہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے ٹیکنیکلی بائیلوجیکلی رشتہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے بچہ باپ سے سکھتا ہے باپ کو وہ ایویلیویٹ کرتا ہے کہ باپ کیسا ہے وہ اس کو ایک اجنبی کی طرح ایویلیویٹ کرتا ہے لیکن جو رشتہ بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے باپ کے ساتھ اس کا اشرے اشیر رشتہ بھی نہیں ہوتا چے جائے کہ باپ آگے بڑھ کے وہ رشتہ بنائے